اوپر سے نیچے بھاگے نعرے بھن کوئی نو نیموہ میں گتے نعرلہ میں گتے تغریہ میں گتے فوٹوہ میں گتے پڑکو دے دالے تو پورے جنتہ بھاگ جاتی گتے پورے نظر بد اتر جاتا گتے پورے جدوہ ختم ہو جاتی گتے استغفراللہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے اپنی توحید کو برباد کرنے کے لیے بچوں کا علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں ایسی جگہ جو شرک کا اڈا ہے یاد رکھیں کسی نیموہ کے اندر اللہ وہ تاثیر نہیں دیا کسی ناریل کے اندر وہ اللہ وہ تاثیر نہیں دیا کہ آپ کو شفا کا ذریعہ بنا سکے آپ اگر واقعی میں بیمار ہیں میں آپ کو چھے نسخیں بتاؤں گا اس پر عمل کر لیجئے کسی آمن بابا کے پاس جا کر پیسے لٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ علیم بزاتِ صدور ہے وہ مانکِ یم الدین ہے وہ اللہ احد ہے اللہ السمد ہے لم یلد ولم یوند ہے اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ فرشتوں میں نہ انبیاء میں نہ اولیاء میں نہ انسانوں میں نہ جناتوں میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے وہ اکینا ہے وہ زاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے وہ پہلے سے ہے وہ آخر تک ہے اس کے جیسا کوئی نہیں اس کی مثال کسی میں نہیں دے سکتے سارے سر کے بار سے لے کر پیر کے ناکون تک ہزاروں میں ناکون نے بتے اللہ دیا اور دنیا میں ہوا پانی آگ یہ پھون یہ پتے یہ پونڈے یہ چوپائے اور ان سے نکلنے والا یہ دودھ یہ شہر یہ ساری دنیا کی نعمتیں ہمارے فائدے کے واسطے اللہ بنایا فَبِعَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ الزِّبَانَ اللہ بار بار بولتا تم اللہ کی کون کون سے نعمتوں کا انکار کروگے اتنی ساری نعمتیں اللہ دیا ہم کھاکو تمہیں اچھ ہم نہ دینے والے تمہیں اچھ ہمارے رب تمہیں اچھ ہمارے داتا تمہیں اچھ ہمارے مشکن کشا تمہیں ہم نہ گنج باش تمہیں ہمارے حاجت روا اللہ اکبر اللہ کیسے برداشت کرے گا الہی لکا الحمد یا زلجلال والاکرام ویازل عزت اللہ تی لا ترام والسلاة والسلام على نبیك وعليه سلام فَأَنْكَ السَّلَامُ مِنْكَ السَّلَامُ وَبَعْدِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغفر ان يشارک به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاء وَمَنْ يُشِرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا مُبِينًا ربِّ شرح لی صدری وَيَصِرِ لِأَمْرِ وَحْلُ الْأُخْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ ربِّ زِدْنِي إِلْمًا اللہم منفعنِ بِمَا أَلَّمْتَنِي وَأَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُونِي وَزِدْنِي عُلْمًا اللہم زِيَّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَجَعَلْنَا هُدَاتًا مُهْتَدِين سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْأَلِيمُ الْحَكِيمُ محترم دینی اور اسلامی بھائیو پردانشی عزت معاب عفاق معاب میری ماں اور بہنوں آج پچیس اگس دو ہزار چوبیس بروز اتوار کرناٹک صوبہ کے شہرِ بلہاری کی جاگروتی نگر کی مسجدِ عبدالتواب اہلِ حدیث میں میاق حالاتِ حاضرہ اور توحید کی تعلیمات اس عنوان پر قرآن اور حدیث کے روشنی میں لبکشائی کرنے کھڑا ہوں انتہائی خوشی اور مسررت ہوتی ہے مجھے جب میں اس شہرِ بلہاری میں آتا ہوں خطاب آپ سے کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے وطن کا کبھی زلہ ہوا کرتا تھا بھلے ہی آج ویجین اگر ہمارے وطن کا زلہ ہے لیکن الحمدللہ وبتوفیق اللہ اللہ کے توفیق سے ہندوستان کے چپے چپے میں جہاں بھی میں جاتا ہوں زلہ بلہاری کا میں ایک ادنا سا دائی اسی نام سے مجھے یاد کیا جاتا ہے اور بلہاری شہر ہی کے نام سے مجھے موسم کیا جاتا ہے اس شہرِ بلہاری میں آپ تمام حضرات کے چہرے اس بات کا ثبوت ہیں کہ یقیناً اللہ کی رضا کے قاطر آپ کے دلوں میں اللہ نے میری محبت کو بٹھایا ہے اسی لئے بڑے پرجوش انداز میں اتنی کثیر تعداد میں آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو خبول فرمائے جس طرح مسجد عبدالتواب میں اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے اس مسجد کے بنانے والے اس مسجد کو تعمیر کرنے والے اور اس مسجد کے خدمت کرنے والے اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والے تمام مرد و خواتین کو اور ان کے ذمہ داروں کو اور اس کے بانیین کو جنت کا عالی مخام اللہ نصیب فرمائے جیسے اللہ نے آج ہمیں یہاں جمع کیا اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہم کو صالح آمال کر کے اللہ کے رحم و کرم سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہم اللہ ہمارے اندر اخلاص نصیب کرے اللہ تعالیٰ ہمیں تخوا اور ہدایت عطا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عزت و عافیت کے ساتھ بھی نیازی کی زندگی عطا کرے کبر و غرور سے ریاکاری سے تکبر و گھمنڈی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں وقت انتہائی خلیل میرے سامنے ہے اور موضوع بڑا اہم یہاں کے نوجوان ذمہ داروں نے مجھے دیا ہے توحید کی تعلیمات اہم اہم باتیں میں بتاتے ہوئے آگے بڑھوں گا ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم کو آزمانے کے لئے اللہ بھیجائے بہت جلد اس دنیا میں ہم کو مر مٹنا ہے فنا ہونا ہے موت کے گھاڑ ہم کو جا کر خبرستان میں ایک نہ ایک دن سونا ہے ایک لمبی مدت تک اللہ سلائے گا پھر میدان محشر میں اس رافیل کے ناکور میں سور پھونکنے کی وجہ سے قیامت کا زلزلہ بپا کرے گا ساری دنیا کو تحس نحس کرے گا دوسرے سور میں ساری دنیا کو اول تاخیر انسان و جناتوں کے قبروں سے الہیم سجین کے روحوں کو ان کے جسموں سے جوڑ کر قبروں سے اللہ کھڑا کرے گا اور وہاں حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا اس قیامت کے میدان میں نجات پانے والے دو قسم کے لوگ ہوں گے نمبر ایک جس کا ایمان صحیح ہے نمبر دو ایمان صحیح رکھنے کے ساتھ ساتھ جس نے آمالِ صالحہ کیا ہے یہ دو قسم کے لوگ اللہ کے دربار میں کامیاب ہوں گے ایمان ہے عملِ صالح نہیں ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا عملِ صالح ہے ایمان نہیں ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا ایمان عملِ صالح ان دو چیزوں کی بنیاد پر اللہ تعالی ہم کو جنت عطا کرے گا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں ایمان کی ستر شاقے ہیں ان ستر شاقوں میں سب سے افضل جو جملہ ہے ایمان کا وہ لا الہ الا اللہ ہے ستر حصے ہیں ایمان کے سب سے عالی حصہ لا الہ الا اللہ کیا معنی لا الہ الا اللہ لا یہ نافعہ کا ہے نہیں ہے الہ اللہ کے علاوہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ افضل درجہ لا الہ الا اللہ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اگر ہمارے پاس ایمان صحیح ہے بلکل برابر ہمارے پاس ایمان موجود ہے تو ایسے ایمان رکھ کر گناہ کر کے بھی چلا جائے تو اللہ کے پاس اس کی مغفرت ممکن ہے ایمان ہمارا عقید توحید کے معاملے میں بلکل برابر ہے ایمان ہمارا صحیح ہے عقیدہ ہمارا صحیح ہے اور ہمارے عقیدے میں ایمان میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے جیسے نبی کا ایمان تھا جیسے صحابہ کا ایمان تھا اگر ہمارے پاس وہ ایمان وہ عقیدہ وہ توحید اگر ہے بھلے انسان گناہ کر کے کیوں نہ چلا جائے اللہ کے پاس اس کی مغفرت ممکن ہے اللہ اسے معاف کرنے کے لئے تیار ہے لیکن اگر کسی کے پاس ایمان برابر نہیں عقیدہ توحید کا نہیں اس کے پاس اس کا جو بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے توحید کا اس کی توحید میں ملاوٹ ہے شرکیہ عقیدہ ہے مشرکانہ عقیدہ ہے کافروں جیسا عقیدہ ہے یہود و نصرانیوں جیسا عقیدہ ہے عقیدے میں بگاڑ ہے بھلے اس کے پاس عامال دنیا بھر کے کر کے جائے عامال صالحہ اچھے اچھے کام اچھے اچھے نکیوں کے کام زمین سے لے کر آسمان کو چھونے کے برابر بھی وہ عامال صالحہ کیوں نہ کرے اللہ اس کے سارے عامال کو اس کے سارے کے سارے عامال کو تہس اور نہس کر کے برباد کر کے اسے اٹھا کر جہنم میں پٹک دے گا عقیدہ ایمان توحید برابر ہونا شرط عقیدہ ایمان برابر ہے اس کے بعد ہی اللہ اس کے عامال قبول کرے گا عقیدہ برابر نہیں کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا دلیل اللہ تبار رہو تعالی خرآن مجید کے سورة عمران کی نینٹی ون نمبر آیت میں کہتا ہے جو لوگ کفر کرنے والے ہیں اور کفر ہی پر ان کی موت ہونے والی ہے یہ لوگ زمین و آسمان بھر کے سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اللہ ذرہ برابر بھی ان کے عامال کو قبول نہیں کرے گا اور یہاں تک ان کو دردناک عذاب دے گا جن کا ایمان برابر نہیں عقیدہ برابر نہیں کافروں جیسا عقیدہ ہے زمین بھر سننا آسمان بھر کے سننا بھی اللہ کے انسانوں میں سب سے افضل درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہے نبیوں اور رسولوں کا سب سے بڑا درجہ ہے اللہ تعالی سورہ انعام کی اٹھاسی آیت میں اٹھارہ انبیاء کا ذکر اولو العظم پیغمبر بڑے بڑے پیغمبر جن کے نام لے کر قرآن مجید کے اندر اللہ نے تذکرے کیے ان تمام پیغمبروں کا ذکر ان میں سے اٹھارہ انبیاء کا نام لے کر جن میں سے حضرت ابراہیم کلیل اللہ ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام ہے اسماعیل علیہ السلام یحب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دعوت علیہ السلام سلمان علیہ سلیم ایوب علیہ موسی علیہ حارون ذکریہ یسا لوت علیہ عیس 선물 ایسے بڑے بڑے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے اے میرے انبیاء یہ جان لو اگر آپ بھی اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرو گے اللہ آپ کے عامال کو بھی ضائع اور برباد کر کے رکھ دے گا جبکہ انبیاء معصومن ان خطاہ ہیں شریک کرنا تو دور کی بات وہ گناہ بھی نہیں کرتے پھر بھی اللہ انبیاء کو مخاطب کر کے دنیا کے تمام انسانوں جنتوں تمام مرد و خواتین کو یہ آگاہ کر رہا ہے کہ جب میں انبیاء کو نہیں چھوڑوں گا تو آپ کو کہاں سے چھوڑوں گا میرے دینے اور اسلامی بھائیوں اے میرے نبی ہم نے آپ کی طرف وہی سے وہی کی جیسے آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وہی وہی ہم نے نازل کی اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے لَيَحْبَتَنْ نَعْمَلُونَ آپ کے عامال کو ضائع کر دیا جائے گا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَوَاسِرِينَ اور آپ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والے بن جاؤگے سور زمر کی سکسٹی فائے نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اللہ اکبر جو شخص اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کریں گا کیا مطلب ادھر مسجد میں آیا تو اللہ کا سزدہ باہر گیا تو درختان کا سزدہ مسجد میں آیا تو اللہ کا سزدہ دھرہ میں گیا تو زندے اولیاء کا سزدہ مسجد میں آیا تو اللہ کا سزدہ باہر گیا تو درگاؤں کا بھی سزدہ اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہو من یشرک باللہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنائے گا سجدے میں رکو میں دعاوں میں اور استعانت میں کسی کو اللہ کا پارٹنر بنائے گا فَخَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ ہم جنت سیعو پر حرام کر دیں گے وَمَعْوَاهُ الْنَّارِ اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے وَمَعْلِ الظَّالِمِينَ مِنْ عَنْصَارِ اور ایسے ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا سورہ مائدہ کی بہترویں آیت میں اللہ کہتا ہے شرک اللہ کو گوارہ نہیں شرک کے علاوہ چھوٹے موٹے گناہ کرکو جاؤ اللہ چاہے تو ماف کرتے شرک کو ماف نہیں کرتے سعاد رضی اللہ عنہ ایک جنگ سے لوٹے اپنی بیوی کو باہر دیکھے تلوار نکال لئے ختل کرنے ان کی بیوی بولی ذرا رکھو مجھے ختل کرنے سے پہلے اندر جاک دیکھو تمہاری بیوی آس تک دروازے تک نہیں آنے والی آج کیسے آگئی جاک اندر دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ختل کرنے کے بعد پشتانہ پڑے اندر گئے بڑا آس سامپ بٹھا تھا اندر بیوی دروازے کے اندر تھی ڈھیلیس کے اندر ہمارے گھر میں سامپ آیا بھائی کہاں بھاگ لیں چلے آتی گھر کے باہر بیوی اندر ہے اور انہوں نے نبی سے آ کر کہا آج ایک معصوم جان ختل ہوتے ہوتے میرے ہاتھ سے بج گیا لیکن نبی میری بیوی کا ختل کر دے خسم رب کعبہ کی اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر محرم کے ساتھ دیکھ لوں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کروں گا گردن اڑا گوں گا دونوں کی صحابہ تاجب کرنے لگے ساتھ کی غیرت سن کر نبی نے کہا کیا تم ساتھ کی غیرت پر تاجب کرتے ہو سنو میں ساتھ سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے اللہ کا کھاکو اللہ کا پی کو اللہ کا پہنکو اللہ کی زمین میں رہ کر اللہ کے دنیا کے تمام چیزوں سے فائدہ حاصل کرکو تو بہمنا دیاس ہوگا تو دوسرے ان کے سزدے کر رہے تو اللہ چھوڑتا اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرکو کسی اور کے گنڈے تو اللہ برداشت کرتا اللہ بولتا ہر گناہ ماف کرتا لیکن شرک ماف نہیں کرتا دنیا میں ہم ہماری غیرت کوئی حیثیت نہیں رکھتی معمولی غیرت والے ہمیں ہم ایک معمولی غیرت والے اپنی بیوی کے بے وفائی برداشت نہیں کرتے اللہ عز و جل جو تمام غیرت مندوں سے زیادہ غیور اللہ رب العزت ہے وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کا کھاکو کسی اور کے سزدے کرے اس کا پھیکو کسی اور کے گنگائے اس کے دنیا میں اس کے دیئے ہوئے آنکھ اس کے دیئے ہوئے کان اس کی دیئے ہوئے ناکھ اس کے دیئے ہوئے زبان اس کے دیئے ہوئے موہ اور اس کے دیئے ہوئے ہون اس کے دیئے ہوئے ہاتھ اس کے دیئے ہوئے پیر اس کے دیئے ہوئے دل پھپڑے کلیجے تلی گردہ تارے بدن کے آزا اللہ اکبر اللہ اکبر جو کڈنیاں فیل ہو کر ڈائلسز کرا رہا ہے اسے پوچھو کڈنیوں کے کیا اہمیت ہے جو نابینا ہو کر دردر بھٹکتا ہے اسے پوچھو آنکھوں کے اہمیت کیا ہے جو پیر جس کے کٹ کر دیئے گئے اپنے زانوں سے گھسیرتے زمین سے گھومتا ہے اسے پوچھو پیروں کی اہمیت کیا ہے سارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناکھون تک ہزاروں میں ہی لاکھوں نے بتے اللہ دیا اور دنیا میں ہوا پانی آگ یہ پھول یہ پتے یہ پودے یہ آناکھ یہ چوپائے اور ان سے نکلنے والا یہ دودھ یہ شہر یہ ساری دنیا کی نعمتیں ہمارے فائدے کے واسطے اللہ بنایا فَبِعَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَزِّبَانَ اللہ بار بار بولتا تم اللہ کی کون کون سے نعمتوں کا انکار کروگے اتنی ساری نعمتیں اللہ دیا ہم کھاکو تمہیں اچھ ہم نہ دینے والے تمہیں اچھ ہمارے رب تمہیں اچھ ہمارے داتا تمہیں اچھ ہمارے مشکن کشا تمہیں احمنا گنج بش تمہیں ہمارے حاجت روا اللہ اکبر اللہ کیسے برداشت کرے گا میرے دینے اور اسلامی بھائیوں اسی لئے اللہ نے کہا سورہ نساء کی ایک سو سولہ نمبر آیت میں اِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفِرُ عَيُّ شَرَقَ بِ اے میرے بندے میں تیرے گناہوں کو چاہے مااف کر دوں گا لیکن جو میری ذات میں شرک کرے گا وہ دور کی گمراہی میں جا کر پڑے گا میں شرک کو کبھی مااف نہیں کروں گا سورہ نساء کی اٹھالیس میں آیت اور ایک سو سولہ نمبر آیت میں اللہ تعالی یہی پیغام دیتا ہے اپنے بندوں اور بندیوں کو اور اگر کوئی شرک میں مقتلع ہے ایک گھر میں بعض موحید ہی توحید پرستے خالف موحید ہیں اور بعض کلمہ کو مشرک ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد جو بھی شرک کے عامال میں مقتلع ہے بیٹا توحید پرست ہے تو والدین مشرکانہ آخائد میں مقتلع ہے ماں بات توحید پرست ہیں تو بچہ مشرک ہے بھائی توحید پرست ہے تو بہن مشرکہ ہے ایک گھر میں ایک خاندان میں اگر کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں تو اگر یہ مر بھی جائے ان کی نمازیں جنازہ نہیں پڑھ سکتے اگر یہ دنیا سے رخصت ہو بھی جائیں تو ان کے حق میں دعائیں مقصرت بھی نہیں کر سکتے سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم ما کانا للنبی واللزین آمنوا ایستغفر للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجہیم کسی نبی کے لئے یہ مومن کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے حق میں مغفرت کی دعا کریں جبکہ اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں آپ کو معلوم یہ آیت کب اتری ہمارے نبی اپنے پیارے چچا ابو طالب زندگی بر ساتھ دینے والے چچا ابو طالب بیٹھ کر بازو گڑ گڑا رہیں میرے چاچا مرنے کے حالت خریب ہے میرے کان میں تو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو اس کلمہ کو اللہ کے سامنے میں میں ذریعہ بنا کر اللہ کے سامنے گواہ ہی دوں گا اور اللہ سے صفارش کروں گا ایک طرف ابو جہل بیٹھا ہے عبداللہ ابن عبعی ابن عمیہ بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے مرتے وقت بھجی جے کے دین کو مانے گا نہیں نہیں میں اپنے باپ دادا کے دین کو اختیار کرتے مروں گا مر گئے بار بار دعا کر رہے ہیں اللہ میرے چاچا کو مغفرت کر دے اللہ میرے چاچا کو معاف کر دے اللہ آیت نازل کیا سورے توبہ کی آیت نازل کیا جو لوگ کفر پر مر گئے اللہ نے واضح کہہ دیا کہ وہ مشرکوں کے حق میں دعا کریں اللہ اکبر ہرگز دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے حضرت معاز ابن جبل سے بے پناہ محبت کرتے تھے نبی علیہ السلام معاز ابن جبل سے نبی دس نصیحتیں کرتے ہیں ان میں کی ایک نصیحت جامع نصیحت کرتے نبی فرماتے ہیں کہ اے معاز یہ جان لے لا تشرک باللہ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرنا ان ختلتا اور ہرگتا اگر تجھے جلا کر راہ کر دیا جائے جل جانا اگر تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا لیکن اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرنا یہ تھی توحید کی تعلیمات جو نبی صحابہ کو دیتے تھے میرے دینے اور اسلامی بھائیوں آج ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو بھلا دیئے اور زندگی میں ترہ ترہ کے شریک کے کام ہم کرتے ہیں ہم کو اندازہ بھی نہیں کہ ہم کرتے ہیں شریک کے کام کرتے ہیں جو شریک سے جڑا ہے اس کی زندگی تباہ و برباد ہے بخاری مسلم کے حدیث میں ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں کے بارے میں نبی نے فرمایا ان میں کہا ایک اللہ کی وحدانیت میں شریک کرنے والے کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے وہ انسان دنیا میں انسان گناہوں کا مرتقی ان میں کہا ایک اللہ کی وحدانیت میں شریک کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مغفرت کرتا رہتا ہے جب تک وہ گناہ کرتا رہے اللہ سے معافی مانتا رہے گناہ کرتا رہے اللہ سے معافی مانتا رہے اللہ معاف کرتا جاتا ہے جب تک کہ بندے اور اللہ کے بیچ میں ہجاب نہ آ جائے اگر بندے اور اللہ کے بیچ میں ہجاب آ گیا اللہ اس کے بندے کی مغفرت کرنا چھوڑ دیتا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ بندے کی کنٹنیو مغفرت کرتا رہتا جب تک بندے اور اللہ کے بیچ میں ہجاب نہ جائے پردہ نہ جائے یہ پردہ کیا ہے اچانک پردہ کیسا آ جاتا اللہ بندے کے بیچ میں نبی نے فرمایا جب تک بندہ شرک کا ارتکاب نہیں کرتا ہجاب نہیں آتا جیسے ہی شرک کرنا شروع کرے گا اللہ کے بندے کے بیچ میں ہجاب آ جائے گا اور اللہ اس کی مغفرت کرنا چھوڑ دے گا کسی مشرک کے اللہ یہ مغفرت نہیں کرتا جب تک وہ شرک کا ارتکاب نہیں کرتا اللہ تعالی اس کی مغفرت کرتا رہتا ہے اللہ دن میں ہاتھ پھیلاتا اے میرے بندے تُو نے رات میں جو گناہ کیے میں ہاتھ پھیلاتا ہوں معافی مانگ لے معاف کرنے والا تیرا غفر الرحیم تیار ہے تجھے معاف کر دے گا رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے اے میرے بندے تُو نے دن میں جو گناہ کیے معافی مانگ لے تیرا غفر الرحیم معاف کرنے کے لئے تیار ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں دو فرشتے ایک اثر کو اوپر جاتا ہے اثر میں نیچے آتا ہے ایک فجر کو اوپر جاتا ہے فجر میں نیچے آتا ہے فجر کو جو فرشتہ نیچے اترا وہ دن بھر کے عامال کی ریپورٹ لے کر اثر میں چڑھتا ہے اثر میں جو نیچے اترا وہ رات بھر کے ریپورٹ لے کر عامال دن کے اور رات کے دن ہونے سے پہلے رات آنے سے پہلے اللہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں اسی لئے وہ عامال دیکھ دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کو فرشتوں کی ریپورٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں وہ تو علامت الغیوب ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے معافی مانگ لے میرے بندے معاف کرنے کے لئے تیار کب تک؟ جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے اس وقت تک رب غفور الرحیم اپنے بندوں کی مغفرت کرتا رہتا ہے جیسے ہی سورج مغرب سے نکلا اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلانا بند کر دیتا ہے آسمان سے توبہ کے دروازے کلوز کر دیتا ہے لیکن وہ سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے اس کا سورج یہی دھو جاتا ہے جس نے اللہ کی وحدانیت میں شرک کیا اللہ اس کی مغفرت کا دروازہ اسی وقت بند کر دیتا ہے میرے دینی اور اسلامی بھائیو شرک کرنے کے بعد کیا ٹے بڑے خاندان کے اولیار ہندے اللہ کی خانون سے نہیں بچا سکتے اللہ کی وحدانیت سے نہیں بچا سکتے اللہ کی گرشت سے نہیں چھوڑا سکتے بعض نادان مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مرشد ہیں ہم ان کے مرید بن جائیں یہ جھگڑا کر کوئی جنت دلائیں گے بس ہم کو جمعرات جمعرات ان کے نام کی وہ نظرانے چڑھاتے رہنا چاہیے بھائی میں آپ کو بتا دوں بڑے بڑے انبیاء اپنے رشداروں کو اللہ کے خانون کے خلاف اگر کوئی چلا اگر کوئی شرک کیا بڑے بڑے انبیاء اپنے رشداروں کو نہیں بچا سکتے انہوں کیا جی بچائیں گے ہم نہ مثالیں دیکھئے اللہ خوران میں بیان کرتا ہے احادیث میں بیان کرتا ہے قیامت کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام جب دیکھیں گے کہ ان کے باپ کو جانور کی شکل میں ایک گڑے میں ڈال کر عذاب دیا جا رہا ہے اللہ میرے باپ کو بچا لے اس سے بڑی شرمندگی میرے لئے کیا ہے اللہ کہے گا اینی حرمت الجنت على الكافرین اے میرے نبی ابراہیم میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی اور تیرا باپ کافروں میں سے ہے بھلے ہی تو میرا خلیل اللہ میرا دوست ہے لیکن تیری گفتگو میں نہیں سن سکتا تیری سفارش میں نہیں لے سکتا ابراہیم علیہ السلام ہم اپنے مشرق باپ کو نہیں بچا سکتے کون کسے جی بچائیں گا کسا جی بچائیں گا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دعا کر رہے ہیں اللہ میرا بیٹا دوبرا بچا لے تیرا بیٹا کافروں میں سے ہے اور ایک بار تیرے بیٹے کے بارے میں سفارش مت کر ورنہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا اللہ اکبر لوت علیہ السلام کی بیوی کافروں میں سے اللہ تبارک و تعالی لوت علیہ السلام جیسے پیغمبر نبی میں ڈالے گا تو لوت علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا بخاری کے حدیث ہے اممہ عائشہ اس کے راوی ہے عبداللہ بن جدعان اس کا نام کیا عبداللہ بن جدعان بہت لوگوں کو خیر خیرات کرتا تھا بہت کھلاتا تھا بہت سخی تھا بڑا دینے والا تھا لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھا تھا اللہ کو نہیں مانتا تھا آخرت کے دن پر اس کا ایمان نہیں تھا اممہ عائشہ سوال کرتی ہے اے اللہ کے نبی کیا عبداللہ بن جدعان اتنے زیادہ لوگوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے سرائقانے میں رکاتا ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے کیا اللہ اسے عجر دے گا کیا اللہ اسے بخش دے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں رب غفر لی قطیعت یوم الدین اگر عبداللہ بن جدعان یہ کہتا کہ اے اللہ تو مجھے بخش دے میں تجھ پر ایمان لاتا ہو قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہو تو اللہ اسے معاف کرتا لیکن عبداللہ بن جدعان کی تیوی میں کیا کر لے اس کا ایمان اللہ پر نہیں قیامت پر ایمان نہیں اس کی کوئی نیکی کا صلح اللہ آخرت میں نے دنیا میں دے دے گا میرا دین اور اسلامی بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے بارے میں بیان کرتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وما تعالی ہی اور اسی توحید پر زندگی گزارتے گزارتے اس کی وفات آگئی وہ مر گیا دخل الجنہ و جنت میں جائے گا صحیح مسلم شریف کی حدیث یہ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث صحابہ نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَخَا اے اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا توحید کا اقرار کرنے کے بعد توحید پر زندگی گزارتے ہوئے اگر وہ مر گیا تو جنت میں جائے گا اے اللہ کے نبی یہ بتائیے اگر وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا چوری کرے زنا کرے کیا تب بھی جنت میں جائے گا نبی نے فرمایا اِن زَنَا وَإِن سَرَخَا اگر وہ چوری کرے زنا کرے تب بھی جنت میں جائے گا تین بار صحابہ نے سوال کیا تینوں مرتبہ نبی نے دہرایا کہ اگر وہ چوری کرے زنا کرے تب بھی جنت میں جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ بول لے کر دنیا کی چوریاں کرنے میں لگ جاؤ زنا کرنے میں لگ جاؤ اللہ جنت دے دالتا نہیں یہ گناہ کبیرہ ہے چوری گناہ کبیرہ ہے زنا گناہ کبیرہ ہے جب تک سچے دل سے توبت النسوحہ کے شکل میں معافی نہیں مانگو گے اللہ معاف نہیں کرے گا اگر معافی مانگ لیے اللہ معاف کرے گا اگر بغیر معافی کے مر گئے اللہ اسے جہنم میں بھلے کیوں نہ ڈالے لیکن ایک نہ ایک دن اس کے لا الہ الا اللہ کی توحید کی بنا پر اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا میراج کی رات میں ہمارے نبی کو امت محمدیہ کے چار عظیم تخفے اللہ نے دے کر بھیجے نمبر ایک پچاس نمازیں نہ دیا اللہ کے نبی کم کراتے کراتے پانچ نمازیں لے کر آئے اللہ کہتا ہے اے میرے نبی اگر تمہاری امت پانچ نمازوں کی پابندی کر لے میرے واضح کے مطابق ان کو پچاس نمازوں کا ثواب دوں گا نمبر دو سورہ بخرا کی آخری دعایت اللہ اپنے ارش کے نیچے کے قزانوں میں سے نکال کر دیا جو صبح میں پڑھ لے گا شام تک اللہ اس کی حفاظت کرے گا جو شام میں پڑھ لے گا رات بر قیام اللہل کا ثواب اس کے نام اعمال میں چڑھا دوں گا تیسرا تخفہ اگر کوئی تمہاری امت کا آدمی نیکی کرنے کا ارادہ کرے گا تو نیکیاں لکھ دی جائیں گی اگر ارادے کے مطابق نیکیاں کرے گا تو دس گناہ سے ستر گناہ سات سو گناہ بڑا چڑھا کرنے کیا دی جائیں گی اگر گناہ کا ارادہ کرے گا گناہ نہیں لکھے جائیں گے وقت آنے پر گناہ کر بھی لیا تو اتنے ہی لکھے جائیں گے جتنا اس نے گناہ کیا بڑا چڑھا کرنے ہی لکھے جائیں گے اگر وقت آ گیا گناہ کرنا تھا لیت تو کیا تھا لیکن اللہ کا در آ گیا گناہ اس نے چھوڑ دیا اللہ کہتا ہے جس نے گناہ اس کے نام ویعمال میں جمع کرنے تھے میرے در کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا اس نے نہیں کیا اس کے نام ویعمال میں چڑھا دی جائے یہ تیسری نعمت امت محمدیہ کو اللہ جو دیا اور چوتی نعمت امت محمدیہ کا اگر کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ کا اخرار کر لے اسے ایک نہ ایک دن جنت میں میں ضرور داخل کروں گا اللہ اکبر یہ عظیم تحفے اللہ نے ہم کو ہم جیسے حقیروں فقیروں کو اللہ دیا کتنے خوش نصیب ہیں ہم میرے دینے اور اسلامی بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حدیثِ قدسی ہے جائمِ ترمیزی کی روایت ہے انس ابن مالک حدیث کے راوی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں اللہ کے تحیث حدیث کے اندر یا ابن آدم آدم کے بیٹے اِنَّكَ مَا دَعُوتَنِي وَرَجُوتَنِي قَدْ غَفْرْتُ لَكْ عَلَا مَا كَانَ مِنْكَ وَلَعُوْ بَالِ اے آدم کے بیٹے اے میرے بندے اگر تو مجھے پکارے یا ربی اے میرے رب تو میں تجھے معاف کر دوں گا یہ بھی نہیں سوچوں گا کہ تجھے کیوں معاف کر دیا وَيَا عِبْنُ عَادَم اے آدم کے بیٹے اے میرے بندے یہ جان لے اگر تیرے گناہ زمین پر رکھ کر جمعتے جائے زمین سے لے کر آسمان کو چھونے کے برابر جگتو اگر گناہ کر لے سُم مستغفرتنی اس کے بعد بھی اگر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا لَغَفَرْتُ لَكْ تب بھی میں تجھے معاف کر دوں گا وَيَا عِبْنُ عَادَم اے آدم کے بیٹے اے میرے بندے لَوْ عَتَيْتَنِي بِقِرَابِ الْعَرْضِ خَتَایا اگر تُو قیامت کے میدان میں زمین بھر کے گناہ بھی کر کے آجا لَا تُشْرِكْ بِي شَيْعَا دوبارہ کہتا ہوں سن لو لَوْ عَتَيْتَنِي بِقِرَابِ الْعَرْضِ خَتَایا زمین بھر کے گناہ بھی کر کے تُو میرے پاس آجائے لَا تُشْرِكْ بِي شَيْعَا شرط یہ ہے کہ میری وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کیا رہے میری ذات میں کسی کو اگر شریک نہ کیا رہے لَا تَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مَغْفِرَا میں اپنی ساری رحمتیں لے کر تُس سے ملاخات کروں گا میں اپنی رحمتوں سے تجھے بخش دوں گا میری وحدانیت میں شریک مت کرنا بس میری ذات میں کسی کو پاتر مت بنانا بس میرا شریک کسی کو نہیں بنانا بس آج لوگ اللہ عزوجلہ کے برابر پارٹنر بناتے ہیں اللہ بھی مشکل کشا ہے ہمارے پیران بھی مشکل کشا ہے اللہ بھی حاجت روا ہے ہمارے پیران بھی حاجت روا ہے اللہ بھی داتا بخش ہے ہمارے اولیاء بھی داتا بخش ہے اللہ بھی گنج بخش ہے ہمارے اولیاء بھی گنج بخش ہے میں کسی پیروں کے خلاف نہیں بولتا میں کسی اولیاء کی تظلیل نہیں کرتا لیکن یہ واضح کرنا چاہتا ہوں سیرتوں میں لکھا ہے اولیاء اکرام کے سیرتوں میں لکھا ہے کہ خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جو اجمیر کے بڑے پیر ہیں ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ طوفانوں میں کشتیاں جب فسی ہیں تو خاجہ جی ان کشتیوں کو پار کرنے والے ہیں اور شیک عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ مشکلوں کو ٹالنے والے ہیں یہ لوگوں کے تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں اور خاجہ علی الحجوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ خزانیں عطا کرنے والے ہیں ایسی صیرتیں پڑھ کر دیکھئے یہ تمام باتیں اولیاء اکرام کے صیرتوں میں لکھا ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں میں سوال کرنا یہ چاہتا ہوں جب خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دنیا میں پائدہ نہیں ہوئے تھے مجھے بتائیے سمندروں میں جب کشنیاں پھستی تھی کون اسے بچاتا تھا جب دنیا میں شیخ عبدالخادر جلانی رحمت اللہ علیہ کعبی وجود بھی نہیں ہوا تھا ان کی پائدہش بھی نہیں ہوئی تھی مجھے بتائیے دنیا میں لوگوں کے مشکلوں کو کون ڈالا کرتا تھا کون مشکلوں کو دور کیا کرتا تھا اللہ قرآن مجید سورہ نمال کی باسد نمبر آیت میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمَّنْ يُجِبُ الْمُسْطَرَّ اِذَا دَعَهُوا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْعَرْضِ اَعْلَهُمْ عَلَّهُ اَعْلَهُمْ عَلَّهُ کون ہے مشکلوں کی مشکلوں کو دور کرنے والا کون ہے تم اس زمین میں قلافت عطا کرنے والا بتاؤ کہ اللہ کیسی وقت کوئی ہے آپ کہتے ہو شیخ عبدالخادر جلانی مشکلیں ٹالتے ہیں مجھے بتاؤ جب دنیا میں عبدالخادر جلانی پائدائی نہیں ہوئے تھے تو اس وقت کون ٹالتا تھا مشکلوں کو جب علی الحجوری رحمت اللہ علی دنیا میں پائدائی نہیں ہوئے تھے کون خزانے عطا کرتا تھا دنیا والوں کو اللہ اکبر یہ صرف اللہ وحد و لا شریف تھا جو لوگوں کو خزانے لٹاتا تھا لوگوں کی مشکلیں دور کرتا تھا لوگوں کو اولادیں نوازتا تھا لوگوں کے تمام حاجتوں کو پورا کرتا تھا لوگوں کسی اولیاء کی تعظم میں اتنا غلومت کرو ان کو نیجا کر اللہ کا درجہ دے دو اولیاء اولیاء ہیں ان کو اولیاء کا درجہ دو ان کی اولیاء کا احترام کیا کرو لیکن احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے سجدے کریں ہم ان کو مشکل کشا بنالیں ہم ان کو حاجت روا بنالیں نہیں اللہ عز و جللا کے مقابلے میں کوئی پیغمبر میں مشکل کشا نہیں ہو سکتے کوئی رسول میں مشکل کشا نہیں ہو سکتے کوئی نبی بن داتا یا گنج بخش یا ہاں چطروا نہیں بن سکتے تو اولیاء اللہ کیسے جی بن سکتے ہیں اولیاء اللہ میں سب سے بڑا درجہ ہے انبیاء رسول کا پیغمبروں کا یہی یہ بھی مشکل کشا نہیں بن سکتے سوائے اللہ عزوجلہ کے یہی اللہ تعالیٰ ہے جو مشکل کشا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے جو لوگوں کو بیمار بھی کرتا ہے شفا بھی دیتا ہے وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو لوگوں کو اولادیں عطا کرتا ہے کسی کو بادشاہ بناتا ہے تو کسی کو غلام에서قیر بناتا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے جو عزت و ظلطوں کا مانک ہے وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو تمام مخلوق کی روزی روٹی کی ذمہ داری اپنے خمضِ قدرت میں لے کر رکھا ہے وہی اللہ جل و جلالہو ہے جو تمہاری زندگی مارک کا مانک ہے وہی اللہ عزوجلہ ہے وہی اللہ جل و جلالہوا اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو تمام اختیارات اپنے خوضے قدرے میں رکھ کر وہ علیم انبی ذاتِ صدور ہے ومانک یم الدین ہے واللہ احد ہے اللہ السمد ہے لم یلد ولم یوند ہے ولم یکننہو کفن احد ہے اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ فرشتوں میں نہ انبیاء میں نہ اولیاء میں نہ انسانوں میں نہ جنتوں میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے وہ اکیلہ ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن لئیسکم اسلہی شیعن وہو السمیون بصیر وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے وہ پہلے سے ہے وہ آخر تک ہے اس کے جیسا کوئی نہیں اس کی مثال کسی میں نہیں دے سکتے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اس کے جیسا سننے والا زمین و زمان مکہ میں کوئی نہیں اس کے جیسا دیکھنے والا زمین و زمان مکہ میں کوئی نہیں اس اللہ پر ہمارے ایمان ہے اور اسے اللہ کی توحید کی دعوت ہم دوسروں لوگوں کو عام کرتے ہیں بھلے ہی ہمارے انداز میں لوگوں کو چوٹ پہنستی ہے حق ہمیشہ سچا ہوتا ہے حق ہمیشہ کروا ہوتا ہے سچ بات لوگوں کو چھپتی ہے لیکن تحقیق کر کے دیکھئے جو آیتیں ہم پیش کر رہے ہیں کیا یہ غلط ہے جو حدیثیں ہم پیش کر رہے ہیں کیا یہ غلط ہے اللہ اکبر خیامت کے میدان میں ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس کے نووت پر نو گناہوں کے دفتر ہوں گے اللہ کہے گا میں نووت پر نو درجہ رحمتیں لے کر بیٹھاؤں میرے گنہگاروں کو معاف کرنے کے لیے میرے گنہگار بندے بندیوں انسانوں جنتوں کو بخشنے کے لیے اے میرے بندے ہے کوئی تیرے پاس نیکی جس کے بہانے سے میں تیری مغفرت کر دوں نہیں اے اللہ میرے پاس کیا ہے بس یہی گناہ ہے اللہ پرشتوں سے کہے گا دیکھو اس کے نام عمال میں کیا ہے اے اللہ اس کے پاس یہ چھوٹا بی طاقہ ملا ہے یہ چھوٹا بی طاقہ ملا ہے جس کے اندر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے یہ توحید کا اقرار کیا تھا زندگی بھر توحید پر قیم تھا اے اللہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ ہے یہ لا الہ الا اللہ کی توحید کا اقرار ہے تیرے پاس یا اللہ حد نگاہ تک گناہوں کے دفتروں کے مقابلے میں ایک لا الہ الا اللہ کیا حیثیت رکھے گا کیا وقعت رکھے گا اے میرے بندے تجھے نہیں معلوم یہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کیا ہے پھر اس کے بعد نوت پر نو درجے اس کے گناہوں کو وہ دفتر جو حد نگاہ تک پہلے ہوئے تھے اللہ نوت پر نو گناہوں کے دفتر گناہوں کے پھرڑے میں رکھے گا اور صرف لا الہ الا اللہ کی توحید کو نیکی کے پھرڑے میں رکھے گا خسم اللہ عز و جللہ کی سارے پھرڑے اوپر اٹھ جائیں گے لا الہ الا اللہ کی توحید کا اقرار نیچے بڑھ جائے گا اپنی زندگی کی توحید کو مت گوائیے اپنی توحید میں کسی شرک کی ملاب کبھی ہونے مت دیجئے میرے دینے اور اسلامی بھائیوں ایک آدمی ایک بوڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دنیا میں اتنے گناہ کیے ہیں اتنے گناہ کیے ہیں شاید مجھے معلوم نہیں ہے کہ کونسا گناہ مجھ سے باقی رہ گیا ہے دنیا کے تمام گناہوں کا ارتکاب میں نے کر لیا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مجھے معاف کرے گا میں اسلام لانا چاہتا ہوں میں اسلام خبول کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے مجھے اس بات کی گارنٹی دیجئے کیا اللہ میرے تمام گناہ معاف کرے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تم سچے دل سے اسلام کا اخرار کر لو اس صحابی رسول نے اس بزرد صحابی نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اخرار کر لیا اس کے بعد نبی فرماتے ہیں ان الاسلام یحجم من کان قبلہو اسلام کا قبول کرنا اپنے ماں تحت کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے تم نے جو اسلام کا اخرار کیا توحید کا اخرار کیا اپنے ماں خبل تمام گناہوں کو یہ اسلام دلیٹ کرا دیتا ہے توحید کسے کہتے ہیں توحید کے تین اقسام ہیں ایک ہے توحید علوہیت ایک ہے توحید ربویت ایک ہے توحید اسما و صفات علوہیت کسے کہتے ہیں اللہ عزوجلہ کو ایک ماننا اور اسی کی عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے لئے رکوب نہ کسی کے لئے سجدہ نہ کسی کے لئے دعا نہ کسی کے غیر کی قسم نہ کسی کے لئے منت اور سماجت نہ کسی کے لئے نظر و نیاز تمام چیزیں اللہ کے ساتھ منجمد رکھنے کو توحید انوحیت کہتے ہیں صرف اللہ کے عبادت عبادت اللہ کے لئے روزہ اللہ کے لئے خربانی اللہ کے لئے دعا اللہ کے لئے نظر و نیاز اللہ کے لئے جینا اللہ کے لیے مرنا اللہ کے لیے اسے توحیدِ انوہیت کہتے ہیں توحیدِ ربویت کسے کہتے ہیں یہ کائنات کا بنانے والا یہ زمین و آسمان کا چلانے والا جنت کو وجود میں لانے والا جہنم کو تیار کرنے والا یہ کائنات کا مدبر اور ساری مخلوق کو پالنے والا اللہ کو تصور کرنا اللہ پر ایمان رکھنا اللہ ہی کو پروردگارِ عالم سمجھنا اللہ ہی کو رب ماننا اس کو توحیدِ ربویت کہتے ہیں پالنے والا اللہ دنیا چلانے والا اللہ دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ اور توحیدِ ربویت کا اقرار مشرقینِ مکہ بھی کیا کرتے تھے اگر مشرقینِ مکہ سے پوچھا جائے من خلق السماوات والعرض کون زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے فَيَقُونُ اللَّهِ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے لوگ مشرقینِ مکہ اللہ پر ایمان نہ رکھتے ہیے بھی اللہ کا اقرار کرتے تھے توحیدِ ربویت کا اقرار کرتے تھے اور توحیدِ اسماو صفات کسے کہتے ہیں اللہ کے ننیانوے نام ہیں ان ننیانوے ناموں میں کسی غیر کو شریک نہیں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوت پر نو صفات ہیں اس میں کی ایک صفت بھی لگ جا کو دوسرے ان کے ساتھ فٹ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ رحیم ہے اس کے جیسا رحم کوئی نہیں کر سکتا اللہ سمیح ہے اس کے جیسا کوئی نہیں سن سکتا اللہ بصیر ہے اس کے جیسا کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے اس کے جیسا رزاق کا انتظام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا یہ تمام اسماو صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کا شریک کار نہیں اس چیز کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اسماع و صفات میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام توحید کے اقرار کرنے کے بعد صحابہ اکرام کی زندگیوں میں توفان برپا ہو گیا جب نبی نے آ کر تین سو سات بطوں کے مخابلے میں ایک اللہ کا اعلان کیا صحابہ نے اسے جب ایکسپ کیا تو ظالم مشرقین مکہ صحابہ کو تڑپا تڑپا کر مارنا شروع کر دیئے خربان جائے ان صحابہ کی زندگی پر ایک بھی صحابی اپنی توحید میں ان کے ظلم کی وجہ سے خلل نہیں لائے ان کے ظلم کی وجہ سے کوئی صحابی اپنے ایمان سے نہیں ہٹے اپنے ایمان سے نہیں پلٹے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف مارتا تھا گھسیڑتا تھا رگستان میں سینے پر پتھر رکھتا تھا کوڑے مارتا تھا بلال حبشی آہد آہد کہتے اپنی توحید میں ذرہ برابر بھی قلل انہوں نے نہیں لائے دین پر ثابت خدم رہ گئے خباب بن عرد رضی اللہ عنہ بنی خبیل خضاع خبیل خضاع کی ایک عورت امیہ انمار اس عورت کا نام ہے امیہ انمار یہ عورت کے غلام تھے حضرت خباب بن عرد آگ کے ڈلوں پر ان کو چھت لٹا کر پیٹ کے بل لٹا کر سینے پر پیر رکھ کر کھڑا کرنے کے لئے غلاموں کو کہتی ان کی پیٹ جل جاتی ایسے ظلم و ستم کا شکار صحابہ کو کیا گیا لیکن صحابہ اپنی توحید میں ذرہ بھی فرق نہیں لاتے ہیں جام شہادت نوش کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی توحید میں قلل نہیں لاتے ہیں اسی طرح حضرت ایک ایک بزرگ خاتون سمیہ رضی اللہ عنہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں یہاں تک کہ نیزہ گھوپ کر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی توحید میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا جام شہادت نوش کر لیتی ہیں شہید ہو جاتی ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی ایمان کی ثابت قدمی وہ اپنی توحید میں خلل آنے نہیں دیتی یہاں تک کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ ایک جگہ سفر سے جا رہے تھے مسائلما قذاب نام کا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیتا ہے اور ان کو رسیوں سے باندھ دیتا ہے اور کہتا ہے تمہارے محمد آخری نبی نہیں ہیں بلکہ میں مسائلما اللہ کا سچا نبی اور آخری نبی ہوں میرا کلمہ پڑھو گے مجھے نبی مانو گے تو تمہیں چھوڑا جائے گا ورنہ تمہارے جسم کے آزہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کات کات تڑپا تڑپا کر ماروں گا حضرت حبیب بن زید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بار بار کلمہ پڑھتے ہیں مسائلما قذاب ان کا کان ان کی ناک کار دیتا ہے کلمہ کا اخرار کرتے ہیں ان کے ہوت کار دیتا ہے ان کے ہاتھ کار دیتا ہے ان کے پیر کتر دیتا ہے اللہ اکبر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیتا ہے لیکن حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ اپنے ایمان پر اپنے توحید پر ایسے ہی توفان کے طرح سابق قدر رہتے ہیں اپنے ایمان میں خلل آنے نہیں دیتے اللہ اکبر میرے دینی اور اسلامی بھائیو یہ وہ صحابہ اکرام ہیں ایسے بے شمار صحابہ ہیں اگر میں ان کی مثالیں بیان کروں تو وقت میرے پاس نہ کافی ہے میرے دینی اور اسلامی بھائیو یہ وہ صحابہ ہیں جو چتان بن کر ایمان پر توحید پر سابق قدم رہے جا میں شہادت کو انہوں نے نوش کر لیا اپنے توحید میں خلال آنے نہیں دیے آج ہم نہ ذرہ کیا تو بچے کے آنگ میں شیطان آ گیا بچے کو جنتاری ہو گیا ہماری جوان بچی پہ جادو ہو گیا ہمیں ادھر ادھر تلاش تھی ہیں کون ہے مولی صاحب ہم نہ آنکھوں دم کرنے والا رخیہ پڑھنے والا نہیں نہیں فری میں کوئی سے مولی صاحب آن بھی نہیں مل رہے وہ مولی صاحب کنے گئے تو دس ہزار کتے یہ مولی صاحب کنے گئے تو پچاس ہزار کتے وہاں ذرا دور سٹی کو کان کو بھی کیاپٹیک سٹی کو سفر کر لے گو گئے تو ایک ایک لاکھ روپے کتے ہمارے پاس ہوتے پیسے نہیں بھئی لاجہ کرانے اب کیا کرنا جاؤ یاد کان کی درگہ میں بڑے پیراہیں کتے ان کے پاس ہاتھا میں دھاگے گلے میں تاویزان کمبر میں تاویزان رانہ میں تاویزان اوپر سے نیچے دھاگے نعرے بھن کوئی نو نیموہ میں کتے نارولہ میں کتے تغریہ میں کتے فوٹوہ میں کتے پڑکو دے دالے تو پورے جناتہ بھاگ جاتی کتے پورے نظر بد اتر جاتا کتے پورے جدوہ ختم ہو جاتی دھتے استغفراللہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے اپنی توحید کو برباد کرنے کے لیے بچوں کا علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں ایسی جگہ جو شرک کا اڈا ہے یاد رکھیں کسی نیموہ کے اندر اللہ وہ تاثیر نہیں دیا کسی ناریل کے اندر اللہ وہ تاثیر نہیں دیا کہ آپ کو شفا کا ذریعہ بنا سکے آپ اگر واقعی میں بیمار ہیں میں آپ کو چھے نسخیں بتاؤں گا اس پر عمل کر لیجئے کسی آمین بابا کے پاس جا کر پیسے لٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کیجئے آپ اپنے آپ کو پاک رکھئے گھر کو پاک و ساف رکھئے تصویروں سے پاک رکھئے اپنے گھر کے یلی ڈی ٹی وی میں بڑے بڑے ڈی جے باجے مجید کی تلاوت میں سورہ بخرا کی تلاوت کیجئے صبح و شام کے اذکار جو نبی علیہ السلام نے بتا ہے وہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کیجئے اس کے باوجود اگر آپ کے بچے پر کوئی جن کا اثر ہے کوئی جاجوں کا اثر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر جس نیت سے دم کروگے آپ کے بچے کو اللہ شفائے کلی کام اتنا ہی نہیں اگر آپ آیت القرصی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمز ونفت یہ پڑھ کر آیت القرصی پڑھ کر اگر ہر نمازوں کے بعد اپنے بچے کو جا کر دم کیجئے آیت القرصی پڑھ کر دم کیجئے اللہ ہر جنات سے ہر جادو سے ہر بری نظروں سے آپ کے آپ کے بچوں کے آپ کے پریوار کے اللہ حفاظت کرے گا اتنا ہی نہیں سورہ بخرا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ تین آیتوں کے بارے میں سورہ جامع ترمیزی کی حدیث میں آپ نے بتایا سورہ تاہا کی آیت سورہ یونس کی آیت سورہ احضاب کی آیت کون سی آیتیں موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام اور جادوگروں کے بیچ میں جو جادو ہوا تھا جس جادو کو اللہ نے ختم کیا تھا نمبر ایک وَعُوحَيْنَا إِلَى وَعُوحَيْنَا إِلَى موسیٰ عن علقی عساک فا ازاہی تلقب ما يعفکون فوقل حق وبتل ما كانوا يعملون نمبر دور وقال فراون وقال فراون اقتنی بكل ساحل علیم فلما جاء السحر تقال لهم موسیٰ علقو مع انتم ملقون فلما علقو قال موسیٰ ما جئتم بحس سحر ان اللہ سيبتلوه ان اللہ لا يسل عمر المفسدين نمبر دین وقالوا يا موسیٰ اما انتو الخیاب وَإِمَّا أَنَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَا قَالَ بَلْأَلْقُوا فَإِزَاحِبَانُهُمْ وَإِسْيُّهُمْ قَالَ بَلْأَلْقُوا فَإِزَاحِبَانُهُمْ وَإِسْيُّهُمْ انما سَنَوْ كَيْدُ صَاحِر وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ وَحَيْسُ عَتَا یہ آیتیں اور اس کے بعد یہ سورے پڑھنے کے بعد اس کو دم کروگے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ وَبِإِذْنِ اللَّهُ اللہ کے حکم سے آپ کے بچوں آپ کے گھر والوں پر سارے جادو سارے جنات سارے بری نظریں ختم ہو جائیں گی کسی درخت کے پاس جانے کے ضرورت نہیں کوئی سے بھی پاکھنڈی بابا نین کے پتے لے کو گڑھ 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 تو ہلا ہلا کو منڈی پھیرا پھیرا کو اور ایسے ویسے چھوم انترہ کرنے والے پاکھنڈی علماء کرنے جانے کی ضرورت نہیں آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا آپ کا اخیدے میں فرق آ جائے گا بچہ تو اچھا ہو جاتا ارے یہاں کیا چی آپ کسی مندروں میں بھی لے کے جاؤ وہاں پر بعض لوگیں نیم لے کر گھنٹی لے کو کیا مجھا بنا بھی لکھا کیا ان کی دیوی دیوتیں برابر ہو سکتی آپ چرچ میں چلے جاؤ پلس نام کا مارک پشانی پر رکھو انہیں بھی بائبل پڑھتا جن بھاگ جاتا کیا وہ برابر ہو سکتا نہیں نعوذ باللہ شیطان یہ کھیل کھلاتا شیطان آنکھو تکلیفہ دیتا وہاں جانے کے بعد اگر ہمیں کیا تو بھی کرے شیطان بھاگ جاتا لوگوں کا اخیدہ مضبوط کرنے اس کی دلیل کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک یہودی عورت آئی تھی جادوی منتر پڑھنے عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم کہ عبداللہ بن مسعود کے گھر میں شرک داخل ہو گیا نہیں ہرگز نہیں ان کی بیوی کہتی ہے تم اس بارے میں کیا کہتے ہو میری آنکھ میں چوبن ہوتی ہے میری آنکھ کی پلک پڑھ پڑھاتی ہے جب یہ یہودی عورت جادوی منتر پڑھ کر پھوٹی ہے تو میرا چوبنا بند ہو جاتا ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں شیطان تمہارے آنکھ میں انگلی مارتا ہے جیسے ہی وہ جادوی منتر پڑھتی ہے وہ انگلی مارنا بند کر دیتا ہے تاکہ تمہارا عقیدہ اس جادوی منتر پر مضبوط ہو جائے وہ شرک پر مضبوط ہو جائے ایسے ہی یہ تمام شرک کے کھیل ہیں آپ کو وہاں لے جانے لگاتا شیطان اور وہاں جانے کے بعد شیطان بھاگ جاتا آپ کا عقیدہ مضبوط کرنے کے دیکھو اسی مندر میں میرا شفاہ ہے اسی چرچ میں میرا شفاہ ہے اسی بابا کے پاس میرا شفاہ ہے اسی درگاہ میں اسی دھار کے پاس میرے بچوں کا شفاہ ہے نعوذ باللہ اللہ وحد و لا شریک ہی آپ کا شافی ہے آپ کو شفاہ دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اگر اس سے بھی بڑا آپ کو جادو ہے سات بیر کے پتے لے لو اس کے اوپر سورہ فاتحہ سورہ بخرا کی آخری دو آئیتیں اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے جادو فراون کے جادو گروں کے جادو کو ختم کرنے والی سورہ احزاب سورہ تاہا سورہ یونس کی تین آئیتیں اور قرآن مجید کے چار خل آخری یہ پڑھ کر دم کرو گے اور اسے باریک پیسو گے پانی میں ڈال کر اگر غسل کر لوگے انشاءاللہ چاہے میان بیوی کے درمیان فتنے پیدا کر جدائی پیدا کرنے والا جادو بھی کرائے رہن دے یہ بیر کے پتوں کے غسل قرآن مجید کے دم سے انشاءاللہ آپ کا تمام اللہ علاج صحیح کرا دے گا قرآن مجید میں اللہ شفا رکھا ہے قرآن پڑھئے اسے لکھ کر مت لگائیے گلے میں مت ڈالیے کمر میں مت ڈالیے قرآن تلاوت کے لیے آیا ہے اللہ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے وَنُنَزِلُوا مِنَ الْخُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے رحمت اور مومنوں کے لیے شفا بنا کر نازل کیا شفا کب بنتا جب قرآن پڑھیں گے اور دم کریں گے تب شفا بنتا نہیں نہیں ہم نے پڑھنے نہیں آتا ہمیں ڈائیرٹ پیپران لپٹ لے کوئی ہا بغل میں ہا گلے میں ہاں کمر میں ہاں رانہ میں ہاں وہاں لگا لے میرے بھائیوں ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہیں آپ کو ایک ٹانک دیتا ایک گولی دیتا ایک آئنٹمنٹ دیتا یہ آئنٹمنٹ زخم کو لگا لے یہ ٹانک صبح و شام پی لے یہ گولیاں یہ ناشتے سے پہلے یہ ناشتے کے بعد یہ کھانے سے پہلے یہ کھانے کے بعد یہ کھا لے کر دیتا انہیں جیسا بولیا وہیسا وہ ٹانک وہ گولیاں وہ آئنٹمنٹ یوز کرے تو اللہ آپ کو شفا کا ذریعہ بناتا شفا دیتا نہیں نہیں ہمنا یہ لگانے نہیں آتا پینے نہیں آتا ننگل نے نہیں آتا ہمیں گلے میں یہاں سے یہاں تک یہ ٹانک کی باتلی کتے گولیاں کا پتہ کتے آئنٹمنٹ کتے تو گلے میں ٹنگالے کو ہمیں پھرتی تھکیے کے نیچے رکھلے کو سوتی تمہیں اوپر سے جیو جی پینے میں سرکہ گلے میں ٹنگالے پھرتو کار شفا ملتی شہد پینے تو شفا ملتی شہد کی ایک کلو کی باتل یہ بڑی مکھی کی شہد یہ بغل میں چھوٹی مکھی کی شہد یہ بغل میں ٹنگالے کو نہیں ملتا شفا پینے تو شفا ملتا ویسا خوران مجید پڑھ کو دم کرے تو شفا ملتا خوران ہوا ٹنگالے تو شفا نہیں ملتا اللہ کے نبی نے جیسا شفا اس سے حاصل کیا وہی سے آگ پیشے اسے مال کیجئے میرے دینے اور اسلامی بھائیوں اگر آپ توحید پر زندگی گزارو گے توحید پر مرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کیا انعامات دے گا وہ سنیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یسبت اللہ اللہ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کے ذریعے بنیاد طور پر دنیا آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ ایمان کی ثابت خدمی عطا کرے گا ثابت خدمی کا تو کیا مرنے کے بعد خبر میں منکر نکر اٹھا کو بٹھا کو سب سے پہلا یہی سوال کرتی تیرا رب کون تیرا اللہ کون تو کس اللہ کی پوچھا کر کو دنیا میں آیا کس اللہ کے سامنے ماتھا ٹکا کو آیا کس اللہ کے سجدے کر کو آیا تیری توحید کے بارے میں اللہ سب سے پہلا منکر نکر سے قبر میں سوال کرنے لگاتا ہے اگر واقعی میں تم توحید پرس ہو اگر واقعی میں آپ نے زندگی کے آخری ساز تک ایک اللہ وحد و لا شریک کے سامنے اپنا ماتھا ٹکایا ہے اسی کو مشکل کشا مانا ہے اسی کے لئے رکو اسی کے لئے سجدے اسی کے لئے قربانیاں اسی کے لئے دعائیں اسی کے لئے جینا اسی کے لئے مرنا کر کر گئے ہیں تو آٹومیٹک آپ کے زبان سے اللہ اپنی خدرت سے جواب نکالے گا ربی اللہ میرا رب اللہ اللہ کو اگر تم نے دل سے مانا ہے زبان سے اقرار کیا ہے آزاز سے اللہ کی عبادت کر وحدانی پر عمل بھی کر کے آئے ہو اللہ تعالی يسبت اللہ اللذین آمنوا بالخول السابت اللہ تعالی آپ کو ایمان کی ثابت قدمی قبر میں یہی جملے سے عطا کرتا ہے اللہ کی خدرت ہے جو آپ کو جواب دینے لگاتی ہے اگر آپ دنیا میں کان کان جھنڈے دیکھیں وہاں وہاں جھک لے گو گئے کان کان کنڈے دیکھیں وہاں وہاں کھا لے گو گئے کان کان درب یہ درگان دیکھیں وہاں وہاں جھکا لے گو گئے توحید آپ کی زندگی میں نہیں تھا آپ کی زبان سے ربی اللہ نہیں نکل پائے گا میرے دین اور اسلامی بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب دنیا میں توحید کی دعوت دے رہے تھے تو اللہ کے نبی کو توحید سے چھڑانے کے واسطے لالت دینے آئے مکہ والے اے ابو طالب تمہارے بھتیجے کو بولو یہ تیم سو ساتھ بھت ہمارے تجارت کے ذریعہ ہیں ہمارے کمائی کا ذریعہ ہیں ان بھتوں کی وجہ سے مکہ کے اطراف و اکناف کے لوگ مارکیٹنگ کرنے آتے ہیں اور بھتوں کو پوچھ کے نظر و نیازے چڑھا کے جاتے ہیں یہ بھت صرف ہمارے بھگوان نہیں بلکہ یہ بھت ہماری کمائی کا ذریعہ بھی ہیں ہمارے بھگواناں کے بارے میں کیا بھی بولنے کی ضرورت ہے ہمارے بھگواناں کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں تمہارے بھتیجے ایک پیسے ہونا چندہ جمع کر کو پیسے دے دال تمہارے بھتیجے کو سرداری ہونا بادشاہ بنا لیتی ہمیں تمہارے بھتیجے کو اچھی خوبصورت عورت ہونا عرب کی حسین عورت لاکھوں دے دال تمہارے بھتیجے کا اگر سر خراب ہے تو ہم علاج کرا دیں گے اگر اسے کچھ جادو کا سر ہے تو علاج کرا دیں گے لیکن یہ توحیق کا کام چھوڑو کرنا ہمارے نبی کیا بولے میرے سیدھے ہاتھ میں آسمان سے سورس توڑکو لاکھ رکھیں دے میرے دعوے ہاتھ میں آسمان سے تان توڑکو لاکھ رکھیں دے سورج و چاند بھی اگر میرے دائیں بائیں ہاتھ میں رکھ دے ایک قدم اللہ کی توحیق کے دعوتی مشن میں اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹاؤں گا اپنے دعوتی مشن کو لے کر چلوں گا مرتے دم تک دعوت کا کام کروں گا لوگ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جن جن لوگوں کو غوث بناتے ہیں نبی کے زمانے میں ایک منافق تھا بہت ستاتا تھا لوگوں کو صحابہ آئے کہنے لگے نبی سے اے اللہ کے نبی ہم آپ سے استغاثہ کرنے کے لئے آئے ہیں صحابہ کے یہ جملے سن کر نبی نے فرمایا اِنَّمَ لَا يَسْتَغَاسُ بِ اِنَّمَا يَسْتَغَاسُ بِاللَّهِ میں کوئی غوث نہیں ہوں بلکہ تمہارا غوث صرف اللہ تبارک و تعالی ہے تم صرف اللہ سے مدد طلب کرو وہی تمہاری مدد کرے گا اللہ غوث ہے غوث آزم ہے اللہ مشکل کشاہ ہے اللہ سب سے بڑا مددگار ہے میرے دینی اور اسلامی بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ لات منات غبل عزا کی پوجہ کرتے آپ کو معلوم لات منات کون ہیں انہوں لات اور منات کون ہیں ملک عرب میں یہ بڑے نیک لوگ ہوا کرتے تھے لات اور منات ہاجی جب حج کرنے گئے تو ان کو ستتو کا آٹا گھول کو حریرہ بنا کو پلاتے تھے اور منات یہ حجیوں کو پانی پلاتے تھے بڑے نیک بزرگ تھے مر گئے ان کی خبر کے اوپر لوگوں نے نظرانے چڑھانے شروع کر دیئے بعض لوگاں ان کی سزدے کر اور عبادت کرنا شروع کر دیئے اس طرح ان کے بھگوانہ بن گئے جس طرح نوہ علیہ السلام کے زمانے میں ود سوا یخوس یعوخ نصر یہ بڑے نیک لوگاں تھے ان کی تعظم کرتے کرتے لوگاں سزدہ کر کو ان کو اپنا بھگوان جیسا بنا لیے لات منات بھی یہ نیک لوگاں تھے ان کی عزت کرتے کرتے سزدے کر کو لوگ ان کی پوجا کرنا شروع کیے کسی کی عزت کرنا ان کا ایک مخام ہوتا ہے جیسے میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں میرے باپ کی چیتی عزت کرنا واتاج کرنا میرے باپ احترام کا سزدے نہیں کرنا اللہ کے نبی نے کہا اگر دنیا میں سجدہ جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے ہزبنڈ کا سجدہ کریں اتنا بڑا حق ہوتا ہے عورتوں پر ان کے ہزبنڈ کا لیکن اللہ نے عورتوں کو بھی سجدہ تازیمی سے حرام کر دیا اور اب بھی سجدہ تازیمی ہم لوگوں کو دیتے ہیں تو بولتی انہوں پیران کو نہیں مانتے انہوں والیان کو نہیں مانتے انہوں گستاق اولیاء انہوں گستاق صحابہ انہوں گستاق نبی کئی کو ہمیں گستاق ہوں گے ہم تو وہی دین پیش کر رہے جو نبی نے پیش کیا ہم اسی اسلام پر چل رہے جو صحابہ نے عمل کیا اللہ اکبر میرے دین اور اسلامی بھائیو اللہ تبارک تعالی خران مجید میں کہتا ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ لوگ ایک کھجور کے گھٹلی کے اوپر کا چھلکا بھی نہیں بنا سکتے کھجور کی گھٹلی کے اوپر ایک پردہ آتا دیکھ رنگا تمہیں سکا کچا کھجور رنگ نکال کو دیکھو اس کے گھٹلی پر ایک چھٹا نکلتا اللہ اس چھٹے کو قرآن مجید میں ختمیر کا نام دیا اور یہ سور فاطر کی تیرہ نمبر آیت میں بیان کیا ختمیر بلتی من دون اللہ جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے من دون اللہ کا مطلب کیا یہ سن لیجئے میری بات ختم کروں گا من دون اللہ کا مطلب کیا اللہ کے علاوہ سورج چاند ستارے آر پانی ہوا ساپ ہاتھی گائے بندر این پتھر پودے درخ لومڑی کوئی بھی دنیا کے چیز ہو جسے لوگ اپنا بھگوان بنا کر سزدہ کرتے ہیں اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص کسی بود کو کسی درخ کو کسی خبر کو یا کسی شخص کو پوستہ ہے وہ بھی من دون اللہ میں شامل ہے اگر کوئی شخص کسی نیک انسان کو اپنا ولی سمجھ کر سزدہ کرتا ہے جیسے ود سوا یعوس یعو نصر یا لات منا تھے یہ بھی من دون اللہ میں شامل ہے اللہ کے علاوہ جو جو ہیں ان تمام لوگوں کو اللہ نے من دون اللہ میں شمال کیا یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی اس لیے پوچھا کرتے تھے تاکہ ان کی مدد کریں اللہ کے سوا کوئی نہیں مدد کر سکتا آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اور من دون اللہ سے مراد صرف بت یا پڑے بڑے مورتیاں نہیں ہیں من دون اللہ میں وہ تمام لوگ ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ دعائیں کرتے ہو اے فلا اولاد دے دو اے فلا ہماری مشکلیں ٹال دو اے فلا ہمنا شفا دے دو یہ سب من دون اللہ میں شامل اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مرتے دم تک اس دنیا میں توحید کی حفاظت کرنے توحید پر مرمٹنے اور توحید پر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور اللہ مرتے دم تک توحید پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے لوگوں کو توحید کا صحیح پیغام پہنچانے کہ اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ توحید پر چلنے اور توحید پر مرتے دم تک ثابت خدم رہنے کہ اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے آمین کے سامنے توحید کی تعلیمات کا درست دینے کا موقع دیا اللہ کے شکریہ کے بعد آپ تمام ذمہ داروں کا آپ بھائیوں بہنوں کا بڑھوں کا بچوں کا مسجد حضا کے ذمہ داروں کا اور بڑھاری کے ذلی جمعیت اہل حدیث والوں کا ممنون و مشکور ہو کہ آپ نے مجھے بلا کر دین کی دعوت کا موقع دیا جزا کم اللہ خیر و احسن الجزا جب تک مجلس کے اختتام کی دعا نہ پڑے شیخ آپ اپنی جگہ سے مت اٹھئے جب مجلس کے اختتام کی دعا پڑیں گے اٹھیں گے تب اللہ آپ کے تمام گناہوں کی مغفرت کرے گا جزا اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات رحمت